سلمانوں کو ہتم کر دو یاد اور اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا کہ واقعی حسد الدین حویسی صاحب جو ہے کہ وی جی پی کے ایجنٹ ہے یا پھر کسی اور چیز کے ایجنٹ ہے وہ جان لیا جائے گا اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ جو رائپور میں کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ انسانیت کو بچانا ہے تو مسلمانوں کو ختم کر دو یاد رکھو ہم کو ختم کرنے والوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم کمنی والے کی امت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمان مبارک سے رشاعت فرمایا تھا کعبت اللہ کو دیکھ کر کہا کہے کعبہ میری امت کی عظمت تجھ سے بڑھ کر ہے ہم نہیں مٹنے والے ہم سے زمانہ زمانہ ہم نہیں تو زمانہ نہیں جارا ہم کو مٹائیں گے بھارت کے سنبیدان کو مٹائیں گے مسلمان کو مٹانے کی بات کرنے والے ہم بیکر کے سنبیدان کے دشمن ہیں یہ بھارت کے دشمن ہیں میں مسلمان ہوں مگر مجھے وطن سے محبت ہی ہے اور رہے گی مگر کون ہیں یہ لوگ جو آت ریڈیکلائز ہو چکے ہیں بتائیے نرندر موڈی جی بتائیے امید شاہ جی بتائیے مہن بگوک جی جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سنا اور سننے کے بعد میں آپ کو محسوس ہوا ہوا گا کہ کوئی ایک شخص جو ہمیشہ چوبیس گھنڈے مسلمانوں کی بات کر رہا ہو مسلمانوں کی حفاظت کی بات کر رہا ہو ان کے رائٹس کی بات کر رہا ہو تو کیا وہ کسی مسلمان کے ساتھ میں کبھی دھوکا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کی جو بھی رائے ہیں وہ کمینڈ بوکس میں ہمیں بتائیں کہ بھئی ایک مسلم لیڈر ہوتے ساتھے جو رات و دن اس کوشش میں لگا ہوا ہو کبھی مسلمانوں کا جو رائٹس ہے جو ان کا حق ہے انہیں وہ ملنا چاہیے اور ہمارے جو کچھ نظریات ہیں ان کے تعلق سے وہ یہ ہیں وہ ڈائرٹلی کے بھئی بہرشتر اصد ادن عویسی صاحب جو ہے یہ بی جی بی کے ایجنڈ ہیں مطلب جو مسلموں کی بات کرتا ہو اور مسلمانوں کے رائٹس کے لئے لڑتا ہو تو کیا وہ کبھی کسی قوم کے ساتھ میں غداری کر سکتا ہے؟ اگر آپ کی جو بھی رائے ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ اپنی کمینڈ موکس میں بتائیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اس چیز کے ساتھ میں ہیں اور کتنے لوگ اس چیز کے ساتھ میں نہیں ہیں آئیے اسی کو میں دے نظر رکھتے ہوئے ایک ویڈیو اور دیکھ لیتے ہیں اسی کے ذریعے اور واضح ہو جائے گا کہ بھئی واقعی بہرشتر اصد ادن عویسی صاحب جو ہے یہ بی جی بی کے ایجنڈ ہیں یہ پھر مسلموں کے رہنماں ہیں چلیے دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا کہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے حشر کی بات کرنے شروع کریں گے ظلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پیاسی ہوگی اور میں حشر کے میدان پر کوشیرات پر کھڑا ہوگا اور حوض کوشیرات پر کھڑا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا پھول سے اب وجہ تک رہے گا کہے رب سلیم صدای ملائم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اور ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے تو کہہ کے بھی یہ کسی خود کا حضرت ہو سکتا ہے کسی خود کو دھوکہ دے سکتا ہے تصاویر ہیں اور ان کو فکریں او ایسی کی او ایسی کی ارے مجھ پر الزام لگانے والوں یاد رکھو میں کوئی نیک ادمی نہیں ہوں میں کھلا کہہ رہا ہوں میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں سیاہکار ہوں اور مجھ میں کیا کیا کمزوریاں ہیں وہ میرا رب جانتا ہے مگر اصد الدین او ایسی کو جب میں تین حدیث بار بار پڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے ایک امید نظر آتی ہے پہلی حدیث کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجیدہ تھی گناہگار تھی مگر جب اس نے راستے میں ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا وہ گناہگار نہ سکتی مگر اس نے اس کتے کو اپنے کپڑے پلوں دال کر اپنی جوتی سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاز بجائی تو آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی دوسری حدیث حضرت یعنیس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریامت کب آئے گی رحمت العالمین کملی والے نے پوچھا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی تو کہا زیادہ عامال نہیں ہے حسنات نہیں ہے زیادہ عزت مگر میں اب سے بے انتہا محبت کرتا ہوں تو آخا نے فرمایا کہ بے پناہ محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چانے والا ہوں ایک سچا عاشق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا عاشق ہو اور وہ یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے لیکن میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں واقعی حقیقتا اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق حسنات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہونا تو سیار ہو جاؤں اس دن کے لیے میرا عزامات لگانے والوں کے لیے جو شخص پر الزام پر الزام لگاتے ہیں کہ پھئی یہ جو ہے مسلمانوں کے سلاح چکتے ہیں یا فرمسلمانوں کی رائٹس کے لیے نہیں کرتے تو ان کے تابع سے اس ٹیس پر بیان کر رہے کچھ میری امت کے عمال دولے جائیں گے کمی ہوں گی پورا کروں گا دولے جائیں گے پورے سرات پر جبریلی امی اپنے پر بچھائے بیٹھے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کروں گا جیسا کہ یہاں کے کاشیقِ رسول نے کہا کہ رضا پھل سے عوض کرتے گزریے کہے رب سلام صدائے ہوگی اور غداؤ والا حضرت کی نگری میں پہنچ کر تو شکر آلہ امت کے اشار پھل رہا ہو دوں خود کا غداؤ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آمال موپرکتے ہیں اس کے بعد میں کچھ صحیح دریقے سے جواب دوں کہ بھئی یہ حقیقتا بی جی بی کے ساتھ میں ملا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں ملا ہوا ہے تو کسی سچے اور اچھے آدمی کا ساتھ دیں اور ہمیں زہنیت کو کھولیں اور اپنی بات کو رکھیں کہ بھئی کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں جب اگر آپ اس کی موت جس وقت میں اقرر کی ہے در اللہ سے اس کا وسال ہوگا کچھ نفس زائدت الموت ہر نفس کے موت کا زائدہ ہمیں چھنا ہے مگر یہ مگر یہ ستراز ہی بخواہت کر رہے ہیں دنیا بھی شخص اس کو پیمی کر سکتا ہے کہ بھئی کب وہ شخص ملے گا اور کب وہ شخص ملے گا بلکہ اللہ ربی حضرت نے جو مانا وقت مقرر کر دیا ہے ہمیں اسی وقت میں انتقال کرنا ہے ان کو نزدہ لگ رہا ہے کہ اب بہت دور ان کو گمنامی کے وادیوں میں انشاءاللہ یہ چلے جائیں اور یہاں پر کیا کیا یوگی دیتے ہیں بریلی شریف کے اندر آگر بریلی کے لوگوں سے خطاب کیا ہے انہوں نے بتانا چاہا کہ بھی سرکار تھی یا پھر ان سے معقبل جو دوسرے دیگر پال کیا بولتے ہیں نیتاؤں کی سرکار تھی ان لوگوں نے بریلی والوں کے لئے کیا کیا اسی قسم کا کوئی کالجز یا اسی قسم کا کوئی ہاسپیٹر اچھ گئی بھائی اسی کے تعلق سے انہوں نے بحس کی اور بحس کرنے کے بعد اپنے دیمائنڈ اور مطالبہ کا باہی ہے کہ یہاں پر سبحانس گنج میں بچوں کے لئے علیہ در ڈگری کالجز بنایا جائے بچوں کے لئے علیہ در ڈگری کالجز بنایا جائے مگر امید شاہ یوگی اور موڈی کو ڈگری کالجز کی فکر نہیں ہے ان کو صرف ہندوطوہ کی فکر یہاں پر لبر فیکٹری اب سنو آگے لبر فیکٹری کھول دی جائے جو ہمارے نون مسلم بھائی ہیں اُن لوگوں کا جو زہر ہیں ایسے ڈائیوٹس کر لیا ہے کہ بس مطالبہ سب سے کیا جاہا ہے یا پھر کاشی راہ مسلم کو صرف مندر ہی مندر چاہیے روز باری کچھ دیں ختم سب کچھ پڑھائی لکھائی سب کچھ ختم صرف مندر بنوادو ان کے لئے کاری اموٹوسیکر کاری مندر ہی سب کچھ مندر دے رہا آپ سب کچھ پڑھائی لکھائی کے تعلق سہرے بتا رہے ہیں لیکن ان کو صرف میڈیا ہونے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے مندر بنوادی تمہارا کچھ نہیں پہلے ان کے پاس ایک کیمرامین ہوتا تھا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ موڈی جی نے کیمرہ کی خیمت بڑھا دی مہنگائی بہت بڑھ گئی اب تم ریپورٹر بھی اور کیمرامین بھی دونوں ٹو ان ون کرو رہے ہیں مسکرانا ہماری بات پر مسکرانا تمہارا اقرار ہم جانتے پیٹرول دیزل آسمانوں کو چھو رہا ہے سرسوں کی تیل کی خیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے بابا اور موڈی کی سرکار نے سابون سے لے کے بنیان تک سب تھیمتے بڑھا دی اور ہوتر پردیش کی جنتہ سے کہہ رہے نکاس کے نام پر اوٹ دو کاشی کو انہیں ڈیولپ کر دیا اس کے نام پر اوٹ دو دیکھیں جیسے جیسے ویڈیو دکھائی تھی تو بتائیں کچھ ایسا اپنے ویڈیو کے اندر نوٹس کیا جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ شخص جو ہے کسی پارٹی سے ملا ہوا ہے یا پھر بی جی پی سے ملا ہوا ہے اگر آپ نے اس طرح کا کچھ نوٹس کیا ہو یا اگر آپ کو ان کی ویڈیو سے لگ رہا ہو بتائیں میں نے تو اگر ویڈیو کو دیکھا تو مجھے تو ویڈیو میں انہوں نے حضور کی شان کی بات کی تحفظ نامو سے رسالت کی بات کی کہ بھئی احادیث کریمہ بیان کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حشر کے میدان میں موجود ہوں گا حوز کوسر پر کھڑا ہوں گا میں اپنی امت کو پانی پلاتا ہوا ہوں گا پل سرات پر کھڑا ہوں گا میں اپنی امت کو پل سرات سے آسانی سے گزاروں گا اور تو اسی وقت میں انہوں نے آلہ حضرت کا ایک شیر بولا کہ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہے رب صلی اللہ علیہ وسلم صدائے محمد تو کوئی ایسا شخص جو تحفظ نامو سے رسالت کی بات کرے حضور آلہ حضرت کے اشعار بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کریمہ کو بیان کرے اور اللہ رب العزت پر اتنا بھروسہ رکھے تو کیا وہ کوئی شخص اپنی قوم کے ساتھ نہ غداری کر سکتا ہے کیا وہ آپ لوگوں کو دھوگا دے سکتا ہے یا اپنے بلبوتی کے لیے یا پھر اپنے بڑھاوے کے لیے اپنی مقبولیت کے لیے کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے اپنی قوم کو بیج سکتا ہے کیا تم لوگوں کو خریدنے کے لیے یا تم لوگوں لوگوں کے ووٹ کاٹنے کے لیے وہ کسی دوسری پارٹی سے مل سکتا کبھی نہیں ہو سکتا ان ویڈیو کے ذریعے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ ایک شخص ایک بہترین لیڈر ہے ایک امدہ لیڈر ہے جو آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اس یو پی کے اندر آ رہا ہے اور آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے کس راستے پر چلنا چاہیے اور کس راستے پر نہیں چلنا چاہیے یعنی کونسا راجنیتی کا راستہ ہمیں چھننا چاہیے اور کونسا نہیں چھننا چاہیے یہ بتانا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری قوم جو ہے وہ اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ ہم اپنے ووٹ پائپوں اور لانوں وغیرہ پر اور ووٹس وغیرہ پر اور طرح طرح کی چیزوں پر اپنے ووٹ دے 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 لیکن کبھی کوئی شخص کسی قسم کا تحفظ ناموں سے رسالت کی بات نہیں کرتا حضور کی شان میں برابر گستاخیہ ہوتی رہے ہیں اس کے تعلق سے کوئی شخص بات نہیں کرتا لیکن اگر کوئی شخص حضور کی شان کے تعلق سے بات کرتا ہے تو وہ یہ نیتا ہے جس کا نام حسد الدین اویسی ہے تو اگر کاش ہم اس کو جتا دیں یا ان کے بلبوتے کو بڑھا دیں ان کا جو مرتبہ ہے وہ مضبوط کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی کوئی ایسا قانون لاغو کر دیں کہ کن کو کوئی کھڑا ہو کر حضور کی شان میں گستاخی نہ کریں یہ اگر جیت جاتے ہیں ان کا دب دبا بڑھ جاتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر یہ پہنچ کر حضور کی شان کے خلاف جو لوگ بگباس کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے کوئی قانون نافذ کروا سکے لیکن ہوگا جب ہی جب ہم سیاست کے تعلق سے مضبوط ہوں گے جب ہمارا کوئی سیاسی وجود ہوگا اسی وقت میں ہمارا یہ قانون لاغو ہو سکتا ہے لیکن جب تک ہمارا کوئی سیاسی وجود نہیں رہے گا ہمارے حضور کی شان میں گستاخیہ برابر ہوتی رہیں گی طرح طرح بل ہمارے خلاف پاس ہوتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے تو مسلمانوں ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کا جو الیکشن ہے وہ ہمیں اس الیکشن میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ بی جی پی کا ایجنٹ ہے یا پھر ہمارا یا یہہ شخص جو ہے یہ مسلمانوں کا ایجنٹ ہے یا پھر بی جی پی کا ایجنٹ ہے یہ ان ویڈیو کے ذریعے آپ سمجھیں اور سوچیں کہ اگر یہ بی جی پی کا ایجنٹ ہے تو کیوں حضور کی بار بار بات کرنا ہے کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بار بار بات کرنا ہے کیوں بریلی میں پوچھ کر عالی حضرت کے اشار بول رہا ہے کیوں احادیث کریمہ یہ شخص بیان کر رہا ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیوں حضور کی یہ جو ڈراما ہے اس کا دکھانے کا یہ کیوں بار بار کرتا ہے کہ حضور کا براور نام لے رہا ہے اور ادھر اپنی قوم کے ساتھ میں غداری کر رہا ہے جو حضور کا نام لے وہ اپنی قوم کے ساتھ میں غداری کرے جو پنج بختہ نمازوں کو ادا کرے وہ اپنی قوم کے ساتھ میں غداری کر سکتا ہے جو آلہ حضرت کی نگری میں پہنچ کر آلہ حضرت کے اشعار بیان کرے تو وہ کیا کوئی شخص اپنی قوم کے ساتھ میں غداری کر سکتا ہے لیکن اس وقت میں ہماری قوم اندھی ہو چکی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھ بارا کہ ہم کو کرنا تو کرنا کیا چاہیے تو محسوس سامن اکرام ذرا سوچنے سمجھنے کی بات ہے اور خیال کرنے کا مسئلہ ہے کہ بھئی واقعی یہ شخص جو ہے ہم سے ملا ہوا ہے یا پھر ہمارے خلاف ہے یہ ہمارے اگینسٹ ہے یا پھر کسی دوسری کے اگینسٹ ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس شخص کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں ہمارے جو نظریات ہیں ہم ان کو دور کریں یہ شخص ان ویڈیو کے ذریعے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ بھئی جو آلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرے تو وہ کبھی کسی قوم کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے وہ کسی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا میرا خیال تو یہ ہے اگر جو بھی آپ کا نظریات ہیں وہ اپنا کمنٹ بوکس کے اندر بتائیں مجھے کہ آپ کے خیالات کس قسم کے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ